موسیقی دیکھو بھئیہ ہم تو اب اس مجھے پر پہنچے ہیں کہ رفید آس کے رہتے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نہیں نہیں رامدین ہمارے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا چاہے اس کے لئے ہمیں رفید آس کو ہی راشت سے کیوں نہ اٹھانا پڑے ارے نہیں بھائیہ ایسا گجم مت کرنا نہیں تو بھوت بند کے ہمیں سب کو ستائے گا اور راجہ کو پتا چل گیا تو ہم سب کو فاسی پر چڑھا دے گا ارے تم لوگ تو کھا بگا ڈر رہے ہو ہاں ہاں نہ تو ہمیں فاسی لگے گی اور نہ رفید آس ہمیں بھوٹ بن کر درائے گا سمجھ گئے نا وہ کیسے بھئیہ ہم تو کچھ سمجھے نہیں ہرے درو مت حریرام ہم سب سمجھ گئے ہیں کہ بھولا رام کیا چاہتا ہے ہمارا بھلا کیسے ہوگا اور رمیت آس ہمارے راستے سے کیسے آٹے گا یہ کیا کہہ رہے ہو بھیا ہم کچھ سمجھے نہیں ہمارا بھلا کیا ہمارا بھلا کیا ہمارا بھلا کیا چاپ آدھل ہو سمجھو بات کو بھیا کیا کہہ رہے ہیں ارے سمجھے تو ہم بھی نہیں تھے مواجرا کیا ہے ہاں ہاں ایسے کہہ دیکھ رہے ہو ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے ہاں بھائیہ ہمیں تو تم کھل کر بتا دو جب تم لوگ کرنا کیا چاہتے ہو کھل کر ہی سننا چاہتے ہو تو سنو ہمارا بھلا کیا موسیقی 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 چک چاپ ہمارے پیچھے چل حریرام بہت بھولتا ہے تو چک دوہائیو مہاراج دوہائیو کیا بات ہے برہامنوں کس بات کی دوہائی ہے مہاراج دوہائی اس بات کی ہے کہ روی داس نے تین تین آدمیوں کا قتل کر کے اپنی کٹیاں میں ڈال رکھا ہے مہاراج روی داس کو فاسیبر لٹکا دو لٹکا دو اسے فاسیبر مگر کیوں وہ تو ایک سیدھا سادھا بھکتی میں ڈوپے رہنے والا انسان ہے آپ نہیں جانتے مہاراج وہ ایک سیدھا سادھا بھکت نہیں بلکہ ایک ہتھیارہ ہے اس نے تین تین آدمیوں کا قتل کیا ہے ہاں ہاں مہاراج اس نے اپنی کٹیاں میں تین تین آدمی کو مار کے ڈالائے اسے فاسی میں جڑوا دیجئے مہاراج تین تین آدمیوں کا قتل یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاں مہاراج تین تین آدمیوں کا قتل وہ باکھنڈی ہے مہاراج وہ بھکتی کا دھنگ رچتا ہے مہاراج وہ لوگوں کا بے کوب بناتا ہے مہاراج تم سج کے رہے ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے مہاراج آپ چاہیں تو اس کی کٹیاں میں موقع معاینہ کرا سکتے ہیں مہاراج مہاراج ہم نے تو لہا سوک کو اس کی کٹیاں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہاں مہاراج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مہاراج آنکھوں سے اچھا اگر جھوٹ نکلا تو شینہ پتی جی مہاراج جاؤ اگر بھرامنوں کی بات صحیح ہو تو روی داشت کو بندی بنا کر کے لے کر آؤ جو آگیا مہاراج سینکو چلو ہمارے ساتھ کہاں ہے روی داشت جی اور کہاں ہے لاسے سینہ پتی جی لاسے اندر ہے میرے تم لوگوں سے پوچھا ہے کہاں ہے روی داشت بتاتے کیوں نہیں تم لوگ ہیسے نہ پتی جی آپ چنتیت مد ہوئیے گردیو بھرمن کے لیے گئے ہیں جیسے ہی گردیو کٹیا میں واپس آئیں گے ہم انہیں دربار میں بھیج دیں گے ہاں سینہ پتی جی آپ چنتت نہ ہو گروہ جی سوہانی دربار میں آ جائیں گے اب آپ سے بنتی ہے سینہ پتی جی آپ پرشتان کیجئے ٹھیک ہے 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 مہراج کی جیہ ہو مہراج رویداز جی تھوڑی ہی دین میں اپنے آپ ہی دربار میں اپستیت ہو جائیں گے پرہممنوں کی یہ بات صحیح ہے مہراج میں نے اپنے آپ رویداز جی کی کٹیاں میں تین تین لہسوں کو پڑے ہوئے دیکھا ہے مہراج تم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے جی مہراج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو ٹھیک ہے وہ آ گیا رویداز لے جاؤ اسے اور فارسی پر چڑھا دو مہراج آپ کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے مہراج میری کٹیاں میں کوئی قتل نہیں ہوا ہے اور نہ ہی میں کسوروار ہوں کیا بکتے ہو رویداز سینہ پتی نے لہسے تمہاری کٹیاں میں خود دیکھی ہیں یہی تو دھوکہ ہے مہراج میں چاہتا ہوں آپ سویم ہی چل کر دیکھ لیں سینہ پتی جنہیں لہسے بتا رہے ہیں وہ گاؤں کے گریب آدمی ہیں اور میری کٹیاں میں سو رہے ہیں آپ سویم ہی چل کر دیکھ لیں مہراج چکھ ہو جاؤ رویداز برہمان دیوتا کبھی جھوٹ نہیں بولتے پر مہراج رویداز جی بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہاں مہراج رویداز ایک دھارمک آدمی ہے ہاں مہراج سچا ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو اچھا ہوگا ہاں مہراج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا تو چلو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے چلو سے نا پتی سینہ پتی کہاں ہے اللہ سے جی وہاں اندر چلیے مہراج ٹھہریے مہراج میں سوم انہیں جگہ کے لاتا ہوں آپ یہیں ٹھہریے نہیں پہلے ہم سوم دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مہراج رویداش تم جھوٹ بولتے ہو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ سچ کیا ہے تو سچ کیا ہے مہراج کیا ہمیں بھی بتائیں گے یہی کہ تم نے تین تین لوگوں کا قتل کر کے کٹیاں میں ڈال لکھا ہے کیا تمہیں اب بھی سندے ہے نہیں مہراج اس میں مجھے بلکل بھی سندے نہیں ہے کہ وہ لوگ اب بھی سو رہے ہیں اور جیویت ہیں آپ کہیں تو انہیں جگہ کر لاؤں نہیں تم نہیں ہمارے سینکو انہیں یہاں اٹھا کر لائیں گے تم انہیں یہی جگہ نہ جیسے آپ کی اچھا مہراج ویسا ہی کریں سینہ پتی جی مہراج میں سمجھ گیا ابھی لیجے سینکو چلو سینکو جیسے آپ 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 موسیقا موسیقا اب تو اڑ جاؤ بھلے مانوسوں بہت سو لیے موسیقا سینہ پتی گرفتار کر لو انہیں جو آگیا مہاران چلا سینی کو مہارانی جی آپ گنگا فنان کو جاریت ہو رویداز جی سے جرور ملکے آنا تم نے ٹھیک کہا دا سی یہ بتا کے تو تم نے میرا ارادہ اور پکا کر دیا ہم جائیں گے اور گروہ رویداز جی کو اپنا گروہ دھارن کریں گے اب تم جاؤ اور ہمیں آکے نہ چھوڑتو جی مہارانی ہم گروہ ہماری کٹیا میں آتے جاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا تمہارے ماتا پتا کچھ نہیں کہتے ہیں ڈر ڈر کیسا گردیو آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے میں نے تو سمپورن جیون آپ کی سیوہ کرنے کے لیے ہی پرن لیا ہے اور صدہ ہی آپ کی سیوہ کرتے ہوگا پھر بھی ویجیداز آج مجھے ایک آسنکہ ہو رہی ہے آنے والے پل میں تمہیں لے کر کوئی بڑی گھٹیاں گھڑ سکتی ہے جس سے تمہیں سادھان دیانا ہوگا آسنکہ کیسی آسنکہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں گردیو بچلت ہونے کی جوتنی ہے ویجیداز آنے والے سمیں میں سب ٹھیک ہوگا آپ کے رہتے ہوئے ہمیں کیسی چنتہ گردیو مہارانی جھا لے جی کی سینکو اگر جہ جہ کار ہی کرنی ہے تو گروہ روی داز جی کی کرو ہماری نہیں گروہ روی داز جی کی میرا پرنام سویکار کیجئے گروہ دیو میں آپ کی شرن میں آئی ہوں مجھے اپنی ششیہ بنا لیجئے اور مجھ پر اپکار کیجئے یہ کیا کر رہی ہے دیوی آپ میرے پیار کیوں چھو رہی ہو آپ کون ہیں اور کیوں میری سسے بننا چاہتی ہو گروہ دیو میں چٹوڑ کی مہارانی جھالی ہوں گروہ دیو میں نے آپ کے یہ شرن مہانتہ کے بارے میں چٹوڑ میں ہی سنا تھا سو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں یہاں چلی آئی کنتو میں تو ایک سدر چمار ہوں اور آپ تو چٹوڑ کی مہارانی ہیں گروہ دیو مجھے آپ نراش مت کیجئے میں بڑی آس لے کر آئی ہوں مجھے آپ کے جاتی سے کچھ نہیں لینا نراش نا ہو دیوی آج سے تم ہماری سسے ہوئی بیجے داس رجب داس جاؤ کٹیاں میں جاؤ دیو کو کچھ کھانے کو رکھاؤ تو لے کر رہا جی گر دیو طرف مخطع پہنیو دیو مجھےhabان رخ مجھے دیو ٹی گرد پہنیو موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 تب ہی تو آج چطور کی مہارانی گروہ جی کی کٹہ پہ سویاں چل کر آئی ہے اور ان کو اپنا گروہ دہرن کیا موسیقی 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 چطور میں بنایا گئے مندیر کا اُوہ کے گھٹن کرنے کے لئے گروہ عوی داس даже کو چطور آنے کا نمتن دے گر کے گئی ہے موسیقی اچھا pointing تو کیا عوی ڈالس ماں چائے گا اگلے سپتہ مہا کے لیے کسی روز بھی پرستان کر سکتے ہیں موسیقی کس سوچ میں تہل رہے ہیں مہاراج سوچ نہیں گمبیر پیچھے ہیں مہارانی کہ مندر کا ادھگاٹن کس مہان ہشتی سے گرا جائے گا مہاراج بس اتنی سی بات آپ تیسے اتنی سی بات نہ سمجھے مہارانی یہ بہت بڑی بات ہے یہ بات تو حل کر دی مہاراج ہم نے وہ کیسے مہارانی وہ ایسے مہاراج آپ بہت اچھی ہیں مہارانی آپ نے ہماری بہت بڑی چندہ کو حل کر دیا آؤ چلے موسیقی دیکھو بھائی پہلے تو ہمیں روی داس کے جمتکار کے آگے مکی کھانی پڑی تھی اب اب کوئی ایسی یوکتی لگانی ہوگی جس سے کہ ساپ بھی مر جائے اور پلاٹھی بھی نہ ٹوٹے جب یہ تیہ ہو چکا ہے نہ ہم اسے چھتھوڑ جانے دیں گے نہ ہی کھلا گھومے دیں گے تو چندہ کس بات کی ارے بھائیہ جندہ تو ہم ٹھیک ہی کر رہے ہیں پیشی لیوار تو ہمیں موں کی کھانی پڑی تھی دیکھو بھائیہ اس بار اگر تم ہاری یکتی سے کام کروگے تو جنور سفر ہوگے تیری مانو تو اپ دی بات جیسا ہم کہتے ہیں ایسا کرو تو دیکھے تم ہی بتاؤ کیا کرنا ہوگا ہم ایک راہ گیر کو پکڑ کر اور اس کو مار کر رویداز کی کھوٹیا کے پیچھے ڈال دیتے ہیں اور چند کر رہے ہیں سکایت کر دیتے ہیں کہ رویداز نے جی کی ہوتیا کر دی ٹھیک ہے